پخانہ پشاب کرتے وقت سورج کی طرح مو کرنا یا چاند کی طرح مو کرنا یا ہوا کے رخ پشاب کرنا یہ منع ہے کونے یا حوز یا چشمے کے کنارے بھی پشاب کرنا منع ہے پانی میں بھی پشاب کرنا منع ہے اگرچہ پانی بیتا ہو گھاٹ یا پھل دار درخت کے نیچے یا اس کھیت میں جس میں ابھی زرات موجود ہو پشاب و پخانہ منع ہے نہیں کرنا چاہیے سایہ میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں یا مسجد یا عیدگاہ کے قریب قبرستان میں بھی پشاب نہیں کرنا چاہیے اور جس جگہ مویشی جانور بیڑ بکریاں گائے بہنسے بندی ہوتی ہیں وہاں بھی پشاب نہیں کرنا چاہیے جس جگہ وضو یا غسل کرنا ہو وہاں بھی پشاب نہیں کرنا چاہیے یعنی اس کی معنیت ہے اور اس میں کراعت ہے خود نیچی جگہ بیٹھنا اور پشاب کی دھار اونچی جگہ گرے یہ بھی منع ہے ایسی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے ایسی سخت زمین جس پر پشاب کی چھیٹیں اڑ کر پڑیں یعنی سخت جگہ ہونیچے کہ پشاب کی دھار گرے تو اس سے چھیٹیں اڑ کر پاؤں پر پڑیں تو ایسی جگہ بھی پشاب نہیں کرنا چاہیے اگر ایسی جگہ پشاب کرنا بھی ہو تو اس زمین کو کھرید کر نرم کر لینا چاہیے اور گڑا بنا کر پھر پشاب کرنا چاہیے کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا ننگے ہو کر پشاب کرنا بھی منع اور اس میں قرآن ہے